میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمیں چیزوں کا نفع نقصان پتا ہے چیزوں کا نفع نقصان ہم کسی حد تک جانتے ہیں لیکن عامال کے نفع نقصان ہمیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ عامال میں عامال کا کیا نفع مجھے کچھ دن پہلے ایک آدمی نے کہا کچھ نے کہا جی وہ آپ کہتے ہیں میں نماز رزق کی تنگیت دور کرتی ہے تو میں تو نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں رزق کی تنگیت دور نہیں ہوتی میں نے کہا تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اس نے کہا جی پانچ وقت ہی پڑھتا ہوں میں کہا فجر کی انہیں کہا جی فجر کی رے بھی جاتی ہے پھر میں قضاء کرتا ہوں میں کہا اب جو اگر تم فجر پڑھنے بھی لگ جاؤ گی اگر فجر پڑھنے بھی پوری پانچ فجر پڑھو گی تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے یہ نہیں بتائیں میں نے کہا دیکھو ایک گلاس پانی کلو ایک گلاس پانی کلو اور اس کے اندر چار چمچے شہد کے ملاو چار چمچے شہد کے ملاو تو پھر یہ چمچ چار شہد کے ملاو اس کو پیو اور وہ میٹھا ہی نہ ہو وہ پھیکائی ہو پانی اسی طرح ہی ہو تو کیا کرو گے بندہ سمجھدار تھا اس نے کہا جی پھر شہد چیک کروں گا کہ شہد بھی تھا کہ نہیں تھا یہ پانی میں شہد ڈالا تو شہد میٹھا ہونا چاہیے اگر یہ میٹھا نہیں ہو تو پھر یہ شہد نہیں یہ کوئی اور چیز ہے میں کہا یہ تمہیں سمجھ ہے نہیں اس بات کی کہتا ہے یہ سمجھ ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو یہ شہد کا نفع نقصان تو کمی نہ کمی گڑبر بھی ہو سکتا ہے کہ نہ میٹھا ہو شہد لیکن عامال کا نفع نقصان گڑبر بھی نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے رزق کی تنگی دور نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی پھر نماز چیک کرنی پڑے گی یہ کیا پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہو یہ تو ہو نہیں چکتا تھا کہ نماز پڑھو اور رزق کی تنگی دہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو پھر نماز چیک کرنی پڑے گی تو میں نے اس سے عرض کیا میں نے کہا دیکھو نماز کو عزت دینا سیکھو نماز کو عزت دینا سیکھو وہ کیا ہوتی ہے نماز کو عزت دینا کیسا ہے میں کہہ نماز کو عزت دینا ایسا ہے یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز کے عزت کیسے ہوتی ہے میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے گھر میں ہنس بول رہے ہوتے تھے اسی طرح گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی ہنسی مزاک کی باتیں ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بلکل ایسے لگتا تھے جیسے عام عام ہیں بس عام انسان اس طرح گھر میں لیتے تھے گھر کا کام کر رہے ہیں بینی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں صفائی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں عام انسانوں کی طرح تو امی جانا کہتی ہے کہ گھر میں بلکل ایسے نارمل ہو رہے ہیں تو جو ہی ازان ہوتی تھی جو ہی ازان ہوتی تھی تو ایک دم ایسا لگتا تھا کہ حضور ہمیں پہچانتی نہیں ایک دم ایسا لگتا تھا اجنبی ہو جاتے تھے اجنبی تو کہیں میں دو چار دفعہ دیکھائی یہ کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ازان ہوتی تو ہمیں ایک دم تعلقی ختم کر دیتے کہیں ایک دفعہ میں نے کہا ایک دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آئیشہ ہوں میں آئیشہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کچھ یاد نہیں اب مجھے کچھ یاد نہیں میرے اللہ نے بلالیا بس جب اللہ بلالے پھر میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے کہا یہ ہے نماز کو عزت دینا جو اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا کہ جب نماز کا وقت آ جائے پھر اسے کچھ اور یاد نہ رہے پھر نماز ہی پڑھنی ہے تو میں اس کو خود گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اس آدمی اس نمازی کی اگر روزی تنگ ہو جائے تو آکے مجھ سے لے لیں یا نہیں ہو سکتا لیکن میرے دوستو اس جہان کا مالک اللہ ہے یہاں اللہ کی بات چلے گی میری آپ کی نہیں ہم پھر چلانا چاہتے ہیں ہمارے نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی اللہ نے جو فارمولے بتائے ہیں ان فارمولوں کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا اگر نئی ان فارمولوں پر عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا